کرکٹ کے میدانوں سے ایک اہم خبر شامل کریں گے کہ پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو ورلڈ کپ سے بادفارق کر دیا جائے گا اور ان کو پاکستانی ٹیم میں بھی شامل نہیں کیا جائے گا پاکستانی ٹیم کے وکٹ کیپر کون ہوں گے اور پاکستانی ٹیم کے کپتان کون ہوں گے تو بھئی جانتے ہیں اس ویڈیو میں السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت ہو آفیت سے ہوں گے تو بھئی میں مسیحہ بلی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسیح سپورٹس یوٹیوب چینل تو بھئی یہ سب ویور سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ سپورٹس ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ڈیلی بیس پر ملتی رہے تو بھئی یہ بات تو تہہ ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد سرفراز احمد کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور ٹیم میں بھی رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا یہ بات کرے پاکستان ٹیم کے کپتان کی تو پاکستان کی بیٹنگ کی ریڈ کی ہڈی مانت سمجھے جانے والے بیٹسمن بابر آزم جو میڈل آرڈر میں پاکستان ٹیم کے سٹرونگ بلے باز ہے ان کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنانے کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں بڑی نیوزیں سامنے آ رہے ہیں کہ بابر آزم کو پاکستان ٹیم کا کپتان منا دیا جائے گا اور وکٹ کیپنگ کے فرائز جو سار انجام دیں گے وہ محمد ریزوان دیں گے جنہوں اوستیلیا کے خلاف زبردست قسم کے دو سنچرییں کی ہیں اور زبردست قسم کے فارم میں ہے ان کو پاکستان ٹیم میں وکٹ کیپنگ کے فرائز سار انجام دیں گے ان کے ساتھ ساتھ کامران اکمل بھی پاکستان ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں سرفراز احمد کے بعد پاکستان ٹیم میں اگر بات کر جائے سرفراز احمد کی کیپننسی ریکارڈ کے بارے میں تو سرفراز احمد نے چوتالیس اوڈیائز میچ میں کپتانے کی جس میں انہوں نے بائیس میچ ون کی اور بائیس میچ لوس کیے اور اگر بات کریں گیارہ اوڈیائز کی تو انہوں نے چھوٹی ٹیموں کے خلاف زمباوے کینیا اور کینیڈا کے خلاف اپنے گیارہ میچے جیتے اس پرفارمس کے بعد سرفراز احمد کو ورلڈ کپ کے لٹا دیا جائے گا اور ٹیسٹ کپتانی بھی سے بھی سرفراز احمد کو ہاتھ دونے پڑیں گے تو بھی یہ آپ کی رائے کے مطابق ٹیسٹ کپتان اور پاکستانی ٹیم کے اوڈیائی کا کپتان کون سا ہونا چاہیے اپنی رائے کا اظہر کمیٹ بوکس میں کیج میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیسٹ اچھی سے ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ